دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفہ و سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ ام آباد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہو داماد کو منا لیجئے آج کل کیا ہو رہا جہاں بیٹی کا داماد کے ساتھ جھگڑا ہوا ایک فون آیا ہم اور آپ بیٹی کو گھر لے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو منایا ہے آپ ہی بتائیے آپ کی بیٹی میری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اچھی ہو سکتی ہے وہ تو جنتی عورتوں کے سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو منا لیتے ہیں اگر سسوس جی ایسے ہوں کہ اپنے داماد کو منا لے تو وہ گھر جنت بنا رہے گا آئیے ایک حدیث بغور کریں سحی بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر فور فور ون سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے پتا چلا بیٹی کے گھر جائیے فلم یجد علی انفی البیتی داماد کو گھر پہ نہیں پایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا تو کہا این ابن عمک تمہارے چچا کا بیٹا کان ہے تو کہا کان ابینی وبینہ شیف غاز بنی میرے اور ان کے درمیان انبن ہو گئی ہے تو وہ گصے میں آگئے ہے پتا یہ چلا جنتی عورتوں کے سردار بھی ایسی تھی کہ وہ تو انسانی فطرہ تھے ذرا مسئلہ ہو جاتا تھا میاں بیوی میں فغاز بنی تو وہ مجھ پر گصے میں آگئے اور نکل گئے فلم یقل اندی اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر اینہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے کہا انظر اینہ ہوا وہ کہاں ہیں تو وہ آدمی آئے تو کہا یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقدن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر جو ہے وہ ہٹی ہوئی تھی اور پیٹ میں مٹی لگی ہوئی تھی فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحو انہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کم ابا تراب کم ابا تراب مٹی کے باب اٹھ مٹی کے باب اٹھ اور منع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے پتہ یہ چلا اگر بیوی سے جھگڑا ہو تو ہمیں اور آپ کو کہاں جانا چاہیے مسجد میں آنا چاہیے لیکن لوگ کہاں جاتے ہیں آپ غور کیجئے کوئی ادھر جا رہا ادھر جا رہا جی نہیں بہترین چائے پی رہا سگریٹ پی رہا دوستوں کے ساتھ ہے اور پھنسا دیں گے مزید کے اندر آئی الحمدللہ بڑا فائدہ ہوگا تو اپنے دامات کو منا لیجئے آپ کا گھر جنت بنا رہے گا آپ کی بیٹی کا گھر جنت بنا رہے گا ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بیٹیوں کے گھروں میں اللہ خوشیہ ہمیشہ برقرار رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ